کوٹی شپرہ نام ہے میری مات اور سجنہ آپ سب کے شریع شرنوں میں اسم کے پار چرنہ بندنا سلکار کی چیئے شرنگتی پر دو شبت کہنے سے پہلی کچھ ایک نویتن ہے آپ سب کی سیفونی سرفت ہم اگلے رویوار اردھات ایک رویوار اپریل سے ستاہیک رویوار سجنہ کا سبی نو سے سکتہ سجنہ تک ہو جائے گا اگلے رویوار کو سبی نو سے ساڑھے دس بجے تک ابھی ساڑھے نو سے بیارہ بجے تک تھا اگلے رویوار سے نو سے ساڑھے دس بجے تک اسی دن دے گئے ستنہ راہن میں بھی ہے میں یہاں ہوں گا نہیں آج ہی آپ سب کو اس مانگلک نفس پر ہار دیکھ پتائی دیتا ہوں شب کامنائی سبی کر کیچئے پنگل کامنائی بھی سبی کر کیچئے ہر دوار میں ہوں گا اس دن ہر دوار میں بھی انہوں نے صبح ستسم رکھا ہے اس کے بعد دیکشہ بھی رکھی ہے پر سنسلیش بکر میں سمبت دوہزار اونتر کا شبہ رنب ہو چکا ہوا ہے نوڑاترے کا شبہ رنب بھی آج کلی نوڑاترے چل رہے ہیں اس پن پر پر بھی سارک چنو آپ سب کو بہت بہت پتائی دیتا ہوں میری شب کامنائی کی بھنگل کامنائی کی بھینٹ اس پر کر کیچئے گا جن سادکوں کے نام ہر دوار سادہ سرسنگوں کے لئے سبی کر ہوئے ہوئے ہیں اب تک جو نہیں جانے والے انہوں نے دن دلی لیا ہوگا پکے ہو گئے ہیں کہ نہیں جانا نہیں جانا ہو سکتا آج جانے سے پہلے آپ نے نام کٹوا جائیں شریمتی رینو گروال سے سمپرک کریں ہو سکتا ہے کچھ اور سادکوں کو افسر مل جائیں دانیواد امرتوانی بھانٹنے والوں سیجنٹی بیدن ہے سادک شریم یا دیوے دیکھیں کوئی درشتی شین صادق پدھا رہے ہیں تو انہیں بریل کے اندر امرتوانیاں ہیں انہیں دے دیا کریجے یا دیوے درشتی شین صادق امرتوانی اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں تاکہ آگے سے اپنے ساتھ لیتے آیا کریں دانیواد چرچہ چل رہی ہے سادک شریم سب دھرموں کو اتیاغ کر کے پرد تو ایک میری شہر میں آجا میں تجھے سب پاپوں سے موت کر دوں گا شک نہ کر تجھے دکھی ہونے کی اوشکتہ نہیں بھگوان شریف سوئی کہہ رہے ہیں بھارت سے کتنے بھید کی پریے جو ٹھہرا اپنا جو ٹھہرا اتیو بہت کچھ تم بات اسے کہہ رہے ہیں انت میں جا کے اٹھار میں ادھائے گا سوچی گا چھا سٹھان شلوک انت میں جا کے کہا بھارت تو میری شرم میں آجا سب دھرموں کا دیاغ کر کے اسی کے انترکہ شرنگتی کی چرچہ چل رہی ہے کچھن کام ہے آج لوکشی نے بھچن گایا اس کی کردی دیکھو اور مکھ نہ کھولو چپ رہو بہت کچھن بات ہے پر ہے تو شرنگتی یہ ہی یہ شرنگتی ہے جو اس تک پہنچ گیا وہ بھگتی کی پراکاشتہ تک پہنچ گیا بھگتی کی پراکاشتہ ہے شرنگتی آدمی چپ رہنا سیکھ جائے آگے سے مکھ کھولنا بلکل مکھ بند مکھ نہیں کھولنا اسی کو شرنگتی ہی کہا جاتا ہے اس کی کرنی دیکھتے جاؤ بھگتے جاؤ اس کی کرنی دیکھتے جاؤ بھگتے جاؤ یہی شرنگتی ہی ہے جہاں آپ اپنے دھرم کا پالن کرنے لگو کہ یہ ساتھ کچھنہ یہ مار کھاؤ گئے گناہ ویمانی دانویر کرن کی چرچہ شروع ہوئی تھی اسی کی انترکت دے بھی سچنہ سیپک کی بات بھی آئی تھی تھوڑی اسی چرچہ کو اور آگے تھوڑا بڑھا کے پھر دانویر کرن کی بات کریں گے یہ سنسار سے بستنی ہے بستن میں دیکھا جائے ساتھ شروع لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم بڑی بڑی باتیں سنتے پہ آتی بھی ہو گئے ہوئے ہیں لیکن میرے جیسا ایک تجھ مدھی کا ویقتی انپڑ ویقتی اتنا ہی جان پایا ہے یہ جیون صرف پرماتمہ کی بھکتی کرنے کے لئے اور پرماتمہ کی اس سکار روپ سنسار کی سیوہ کرنے کے لئے ملا ہوا ہے یہ کامبینشنل بھکت بھکتی تو بھگوان کی ہی ہوگی سنسار کی نہیں ہو سکتے بے شک پرماتمہ کا سکار روپ ہے سنسار اب سب پرماتمہ کی روپ بیٹھے ہو اس میں کوئی سندے نہیں ہے لیکن بھکتی تو پرماتمہ کی ہی ہوگی ان کی تو سیوہ ہی ہو سکے گی تو ہی کام ہوگی سیوہ کر کے بھکتی سنت بھاد میں کہتے ہیں سیوہ کرو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ارے جھاڑو لگاؤکے تو صفائی اپنے آپ ہوگی مانگنے کی کیا ضرورت ہے کہ صفائی ہو جھاڑو لگاؤکے تو اپنے آپ صفائی ہوگے رہے گی پھر مانگتے کیوں ہو گندی نہ لی ہے اسے صاف کرو گے گندگی اپنے آپ ختم ہوگی کپڑا دھو ہوگے اپنے آپ شابن لگایا اپنے آپ پانی لگایا اس کی صفائی ہوگی گندگی نکلے تھی مانگنے کی کیا ضرورت ہے صدارن شبط میں دیوی اسے ہی نشکام کہا جاتا ہے نہ سکام بھگوی نہ سکام سیوہ ان دونوں کو قطع ماری ہے بھول جائے گا ایک سیوک ہونا ہم سب سیوکھی بیٹھے ہوئے ہیں پر ماتمہ کے ساکر روپ گئے ہیں اس لئے سنت مہتبہ نے سوچ بیچار کے کہا یہ سنسات سیواز تھنی ہے یہاں سب اپنے اپنے کرموں کا رنچ چکانے کے لئے آیا ہوا ہے اپنے شبطہ Try بھگتی بھی نشکام کس لئے کرتے ہو ارے بھائی میرا کرتا Brungian پر ماتمہ کی پرستط T сказала کیا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے سیوکر کیا پر ماتمہ کا پیار چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے میں سنسات کو رجحانے کے لئے ان کی سیوہ نہیں کرتا پر ماتمہ کو رجحانے کے لئے سیوہ کرتا ہوں یہ ایک سیوک کے بھاو اپنے جو کچھ کیا بردھ نہیں جائے گا سب اس سے کئی گناہ ہو کے تو آپ کے پاس لگتے گا یہ ستھ ہے پرم ستھ ہے آپ کے پاس پہنچے گا اس یگ میں پہنچے اگلے یگ میں پہنچے اس جنب میں پہنچے اس دیش میں پہنچے آپ کہیں بھی ہوگے میں پہنچے گا آپ کے پاس بلکل اس کی